نمشکار جب پرستیتیاں جب حالات آپ کے وپریت ہو تو کیا کریں آپ کے حالات ادھر سے آرہے اور آپ ادھر سے چاہ رہے ہو دونوں کا سامنا ہوتا ہے اور جب کہتے ہیں کہ مصیبوتوں کا پہاڑ انسان پر ٹوٹتا ہے تو اچھا اچھا انسان ٹوٹ جاتا ہے اچھا اچھا انسان رونے لگ جاتا ہے اندر سے اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ واپس اٹھ کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے تو جب آپ کے جیون پرستیتیاں وپریت آئے جب آپ کے سامنے مصیبوتوں کا چکٹان کھڑی ہو جب چاروں طرف سے آپ کو کوئی راستہ نہ دیکھے جب ہر طرف سے آپ کو اندکار لگے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے جب حالات آپ کے وپریت ہو پرستیتیاں آپ کے وپریت ہو ہر طرف سے آپ کو نیراسہ ملے ہر طرف سے آپ کو اداسی ملے تب کیا کرنا چاہیے تب ایسا تو نہیں کرنا چاہیے کہ ہاتھ کے ہاتھ دھر کر بیٹھیں نہیں آپ کی مسکل ہے آپ کی پروپلم ہے سولو تو آپ کو کرنی ہوگی کوئی دوسرا تمہاری لائف میں پروپلم سولو کرنے نہیں آئے گا جب پرستیتیاں وپریت ہیت ہو تو سب سے پہلے ایک بات دیان رکھنا دکھ کے سمئے کوئی بڑا نیرنے مت لینا جب انسان دیان رکھنا خوشی میں کوئی نیرنے نہیں لیتا ہے انسان جب دکھ کی گڑی میں ہوتا ہے تب سب سے بڑا نیرنے لیتا ہے اور یہاں نیرنے اس کے جین کا سب سے گلت نیرنے ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ دکھ کی گڑی ہوتی ہے اور دکھ کی گڑی میں آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے آپ ہڑے بڑاپ میں آپ جلد ماجی میں کوئی نیرنے لیتے ہو بینا سوچے سمجھے اور وہ نیرنے آپ کی لائف کے لیے گاتک سدھ ہوتا ہے آپ کی لائف کے لیے ڈینجر ثابت ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے جب بھی آپ کی پرستیتیاں وپریت ہو جب بھی آپ کو لگے کہ جیون میں سنکھ ٹھے ہو تو آپ چالوں طرف سے گر گئے ہو تو کوئی بات نہیں اس سمجھے کو نکالتے رہی ہے دیرے دیرے نکالتے رہی ہے لیکن اس کنڈیسن میں پہل نہیں رکھیے اور اس کنڈیسن میں کوئی بڑا نیرنے نہ لیں آپ کی لائف چلی بہت سے لوگ نہیں کہتے یار اس وقت میں رکھ دکھ کے دن اور اگر اس وقت میں نیرنے نہیں لیتا تو آج میں سکھی ہوتا دکھ کے دن تو دیرے دیرے گزر جائیں گے لیکن جب آپ کے بڑا نیرنے لوگ ہیں نا تو تب جب آپ کے سکھ کے دن آئیں گے نا تب آپ ریگریٹ کرو گے دیرے رکھیں پیشنس جب بھی دکھ آئے جب بھی سورہ آئے جب بھی مصیبت آئے جب بھی آپ کی پرشتیاں آپ کے وپریت ہو تو دیرے رکھیں بہت سے لوگ مصیبت میں ٹوٹ جاتے ہیں بہت سے لوگ سوسائیڈ کر لیتے ہیں بہت سے لوگ اپنا نیرنے بدل دیتے ہیں جیون کے پرتی بہت سے لوگ اپنی لائف کو بدل دیتے ہیں ہر انسان کے جیون میں مسکلی آتی ہے ہر انسان کے جیون میں اسپلتہ ملتی ہے تو کیا اس سے ڈر کر اپنا راستہ بدل دے نہیں اس وقت آپ کو دیری رکھنا ہوگا اس وقت اپنے آپ کو سنبل دینا ہوگا آپ کو اگر اس وقت آپ نے جلد باجی کی اور اس وقت آپ نے کوئی ایسا نیرنے لیا تو جب آپ جیون میں جلد لک کے دن گجر جائیں گے نا تب آپ ریگریٹ کریں گے تب آپ پستائیں گے محنت کرتے رہیں جب بھی آپ کو سنکٹ میں ہو جب بھی آپ بہت دکی ہو یا آپ کی پرستیاں آپ کے وی پی تو ہر طرف سے آپ کو کوئی راستہ نہ ملے تو محنت کرتے رہے اور اپنے لئے راستے خوشتے رہیں محنت کرنا من مت کرنا کہیں ایک جگہ رکھنا مت کہ یار کیا کروں میری لائف تو ختم ہوگی ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے محنت کرنا مت چھوڑنا ہاتھ پیر مارنا مت چھوڑنا کہیں نہ کہیں آج جاں نہیں تو وہاں نہیں وہاں نہیں کہیں نہ کہیں محنت کرتے رہے آپ اگر محنت کرتے رہو گے کہیں نہ کہیں تو آپ کو رستہ نظر آئے گا کہیں نہ کہیں تو آپ کی منزل ملے گی پراتنہ کرتے رہے دھیان رکھنا پراتنہ میں سب سے بڑی سختی ہوتی ہے محنت کرتے رہے لگن سے محنت کرتے رہے امید لگائے رکھے اور ساتھ میں فربو کی پراتنہ کرتے رہے اگر آپ محنت کرتے رہے سنکٹ کے سمیں اور پربو سے پراتنہ کرتے رہے تو آپ کے سنکٹ کے دن ایک ایک گجر جائیں گے کیونکہ پراتنہ میں سب سے بڑی سکتی ہوتی ہے بھگوان دکھائی نہیں دیتے ہیں لیکن پراتنہ میں آپ کو اندر سے مجبوطی دیتے ہیں آپ کو سکتی دیتے ہیں آپ کی مصیبتوں سے لڑنے کے لیے آپ کو زیون میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کے ساتھ میں ہمیشہ کھڑے گئے تھے ایک الگ سا آتن ویسواس آپ کے اندر سے جلگتا ہے ایک الگ سے confidence آپ کو آتا ہے پراتنہ کرنے سے بھگوان کی پراتنہ کرنے سے اس لیے دکھ کے سمیں ہو یا سکھ کے سمیں ہو بھگوان کی پراتنہ کرنا مت چھوڑنا تو جب بھی آپ کے وپریت پرستیزی آئے جب بھی آپ کے سنکٹ کے دن آئے جب بھی آپ کے دکھ کے دن آئے تو یہ باتیں دیان رکھنا آپ کے دکھ کے دن بھی گجر جائیں گے آپ کے سنکٹ کے دن بھی گجر جائیں گے